کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے جسے بھی اللہ نے کوئی توفیق دی ہو کہ دیکھئے میں تو بڑا کام کر رہا ہوں دین کا میں نے اللہ کے لیے یہ قربانی دے دی میں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا کیریئر برباد کر لیا میں نے اللہ کے دین کے کام کے لیے اپنا فلا نقصان جو ہے وہ برداشت کر لیا تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کا تو ہر وقت ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہے لہذا اس کی ہمیشہ کوشش ہوگی کہ کہیں نہ کہیں سے ان کی نیت کے اندر ان کی سوچ میں ان کے احساسات میں کوئی غلط چیز داخی کر اگر شیطان کی طرف سے کبھی کوئی چھوٹ لگ ہی جائے تو فورا اللہ کی پناہ میں آ جائے گی اللہ کی پناہ جو ہے اس کو تلاش کیجئے تو یہ بات آپ غور کیجئے یہاں فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ اور جو کوئی بھی جہاد کر رہا ہے وہ جان لے کہ وہ اپنے لیے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور بے پرواہ ہے یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم پر احسان کر رہے ہو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا دین تمہارا محتاج ہے تم ہمارے دین کے محتاج ہے یہ بات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں بھی ہے کہ اے نبی یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے ایمان اور اسلام کا اللہ تم پر احسان جت لاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا اللہ کا احسان ہے تو احسان مانو بڑا پیارا شعر فارسی کا منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی منت شناسزو کے بخدمت بداشتت تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی احسان ہے کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے تو وہ سلطان ارجو سما اس نے اگر قبول کر لیا کسی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے تو وہ اس کا احسان مانے نہ یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں اللہ پر یا میں کوئی احسان کر رہا ہوں رسول پر یا میں کوئی احسان کر رہا ہوں اللہ کے دین پر بلکہ یہ کہ یہ تمام چیز اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے اپنی آقبت بنا رہا ہے اپنے درجات بلند کر رہا ہے اپنی مغفرت کا سامان فراہم کر رہا ہے لہذا یہ ہے دوسری سوچ کہ کہیں بھی کسی ایسے شخص کے دل میں اس قسم کا خیال اور شیطان کو اس قسم کا جو ہے بسوسہ اس کے دل میں پیدا نہ کرنے پائے he should guard himself اپنے احساسات اور اپنے کیفیات جو ہے باطنی ان کا جائزہ لیتے رہے کہ کہیں اگر یہ خیال پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کامیاب ہوا اور اس نے ہمیں اڑنگا لگا کر اور ہمیں چت گرائے موسیقی